السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ورکت ہائٹ کیا ہوتا ہے اور ورکت ہائٹ کو پرمنٹ کے ساتھ کیسے سیفٹی سے ہم کنٹرول کریں گے تو بسکلی ورکت ہائٹ کوئی بھی ایسا کام جو ہم کراؤن لیول سے اوپر کرتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا ہمارا ہائٹ سے گرنے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے ہمارے ٹول گرنے کے چانس ہو سکتے ہیں جو کی کسی اور کو انجٹ کر سکتے ہیں یا انوانڈر سیچویشن بنا سکتے ہیں تو اس کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم 1.8 میٹر یا 6 فیٹ کے ہائٹ پر کام کر رہے ہیں اگر ہم وہاں سے گر گئے گرنے کے چانس سے زیادہ ہوئے تو کون سکونس زیادہ ہو سکتا ہے انجری ہو سکتی ہے ہمارا کچھ فریکچر ہو سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی ہم 1.8 میٹر یا 6 فیٹ تمپریری سٹیکچر پر کام کر رہے ہیں ہمیں فل بارڈی پروٹیکشن فال ارس سسٹم چاہیے ہمیں فل بارڈی ہارنس پہن کے اس کو پروپر ٹائی کر کے کام کرنا ہے ٹول کے ڈراب کو بچانے کے لیے ہمیں ٹول ٹری یوز کرنی ہے لینڈ جارٹ یوز کرنا ہے میٹریل شفٹنگ کے لیے پروپر وے یوز کرنا ہے اس کے بعد ایریہ کو بیریکیٹ کرنا ہے ڈراب زون کو بیریکیٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی ٹول گر جاتا ہے تو اس ایریہ میں کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے نیر بیس ہونے سے بچانا ہے ہم نیکسٹ ایلیمنٹ ایٹ میں جا کر ڈیٹیل سے ڈسکرس کریں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمارے پاس پرمیٹ ہونا چاہیے تمام لوگ ٹرینڈ ہونے چاہیے تمام ایکیوبنٹ ہمارے پاس ٹیسٹ انسپیکٹڈ ہونے چاہیے اور تمام سرپی پروٹکول ہمیں فالو کرنے چاہیے ہمارا جو پرمیٹ ٹوئرک سیکشنٹ ہو یہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے مین ٹو کوششنز ہیں پرمیٹ ٹوئرک سسٹم کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہے ایک ہمارے پاس ریٹن اثرائزیشن ہے ہم نے کس ایریا میں کس ایکیوبنٹ پر کتنے ٹائم میں کیا کام کرنا ہے کیا ٹول ایکیوبنٹ ریکوائیڈ ہوں گے کام میں خطرہ کیا کنٹرول میئرز کیا ہے اس کی پروپر کمیونکیشن کرنی ہے ٹی بی ٹی ٹی ٹول بکس ٹاک کرنے کے بعد سائن کرنے کے بعد کام سٹارٹ کرنا ہے دوسرے امپورٹ کوئیسن آتا ہے سب سے پہلے کیا ہے دوسرے ایک سیپٹمز تیسرے کلیرنس اس کے بعد ہے کینسلیشن اگر ہمارے کام ختم نہیں ہو رہا تو ہم نے ایک اس میں دو گھنٹے چار گھنٹے کی ویلیڈیشن لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے اس ٹاپک کا آپ کوئیسن سکیئے اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کینٹ پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ رین چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لیکن دوبارہ نہ بھولئے گا اور اس ویڈیو کا لینک اپنے ان تمام دوستوں سے شیئر کرئے گا جو انہیں بوش آج جی سی کو ہندی یا حدود زبان میں کرنا چاہتے ہیں آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ